تو یہ جو افراد کو تفرید ہے جس کی وجہ سے ان بیرنس کونسپٹ آف لائف سامنے آتا ہے کہ خیر مدوازہ تو سب کے زندگی کہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں چھگڑتے ہیں آپس کے اندر ان کے ڈیفرینسز آف روپین ہوتے ہیں اختلاف کے نائے پایا جاتا ہے ان کے آپس میں معاملہ سرجتے نہیں ہیں معاملہ کلحجتے رکھتے ہیں اور وہ حقہ پہ فرد فرد سے لڑتا ہے خاندان خاندان سے لڑتا ہے ادارے انداروں سے لڑتے ہیں معاشرہ معاشرے میں تغرفت کا شکار ہوتا ہے ملک کے ساتھ جنگ اور جنگ کرتے ہیں تو یہ سارے والی چیزیں کیوں ہیں کیونکہ جب استعمالیسٹ جو پرنسپلز ہیں جو رونز ہیں جو ریگولیشنز ہیں جو کونسٹیوشن ہے جو آئین ہے جو قانون ہے جب تم اس سے ہتے نہیں اس کو جب بتو ہے ہم جو اس سے ہتیں گے تو پھر کیا ہوتا پھر یہ ہوگا میں اولا اس کی نصار عرض کرتا وہ کیا میں گاڑی چلا جاؤں جانی کرتے ہوئے اب میرے لیے قانون یہ ہے یا آپ کے لیے جو بھی جائے کر رہے گا اس کے لیے قانون یہ ہے کہ جب وہ جائے گا تو اپنے رائٹ ہینڈ پہ گاڑی چلائے گا آنے والا اپنے لیفٹ پہ چلائے گا یعنی تو جو جا رہا ہے وہ کس رہا پہ چلائے گا رائٹ ہینڈ پہ دائیں ہاتھ پہ گانی چلائے گا اب اگر میں گانی چلائے گا میں سوری میں لیفٹ ہینڈ پہ چلائے گا اپنے بائیں پہ چلائے گا آنے والا میرے گائیں پہ ہوتا میں جا رہا ہوں میں اپنے بائیں پہ گانی چلاؤں گا اب ہر شخص جو جانے والا ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ پہ گانی چلائے گا یہ فانت میں ہے یہ اصول ہے کہ پاکستان کے لوگ میں ہے کہ ہر شخص جو بھی جانی کرے گا وہ کی ساتھ پہ گانی چلائے گا بائیں ہاتھ پہ گانی چلائے گا اب بائیں ہاتھ پہ گانی چلائے گا اور آنے والا جو ہے آپ کے کی ساتھ سے ہوتا اور جو آنے والا ہے وہ آپ کے لیے آنے والا ہے مگر آپ کی طرف آ رہا ہے لیکن جب وہ آئے گا وہ بھی اپنی بائیں پر چلائے اس کا وہی بائیں اور میرا کیا ہوگا دائیں جب سارے لوگ ایک قطاع میں ایک صف میں اس کا منو کو فالو کریں گے اور کوئی شخص اپنی ہاتھ کو چھوڑ کے دوسرے ہاتھ پر نہیں آئے گا تو کیا سمجھتے ہیں کاری کٹھائے گا ایکسگیٹ ہوگا نہیں کیونکہ ہر شخص لائن پر ہے ہر شخص جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں گاری چلاتا ہے نہ وہ اپنا ہاتھ چھوڑے گا نہ وہ جو ہے وہ افراد و تفریق کا شکار ہوگا اگر آپ نے اپنی گاری کو دائیں پر لے گئے اپنے ہاتھ پر جب آنے والا جو دوسرا شخص ہے وہ اپنی گاری کو دائیں پر لے کے آئے گا تو پھر یہ بسک ہوگا پھر یہ جو ہے وہ چانس ہوگا کہ اب گاری جو ہے وہ آپس میں تکرا جائے گی کیوں کہ اس نے اپنا ہاتھ چھوڑ دیا اس نے کاریون کو توڑ دیا اس نے کاریون کی خلاف برزی کی تو یہ حادثہ دا ہے وہ ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ کاریون کو دیا تو جب تک کاریون میں عمل ہوگا حادثہ نہیں ہوگا اختلاف نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا جب کاریون کو چھوڑے گے تو پھر نقصان بھی ہوگا حادثہ بھی ہوگا تو یاد رکھئے اسی طرح معیشت میں واشت میں قانون میں معاملات میں غیوں میں خاندانوں میں افراد میں چپی کپی اختلاف ہوگا تم میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جس شخص نے قابل کو توڑا ہوگا جس شخص نے اپنے جو اس کے رولز اور ریبلیشنز ہیں قائد اور ثوابت ہیں انہوں کو چھوڑا ہوگا اور وہ اس نے اپنی مرضی کو اس نے دخل دیا ہوگا کہ میں نے چاہتا ہوں اور یہ جو میں ہے اس میں پورے محل کو خراب کرنے میں نے چاہتا ہوں کیوں چاہتا ہوں کوئی مرضی کوئی مرضی تمہا پیلے کی نہیں تمہارے ساتھ پورا مارشہ شامل ہے جب مارش میں رہو گے تو تمہیں مرضی نہیں کرنی پھر تمہیں مارشہ کے قابل پر مطابق چاہتا ہے آئین کے مطابق چاہتا ہے اصول و ضوابط پر مطابق چاہتا ہے قابل پر مطابق چاہتا ہے ڈرورو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جس کا رائٹ ہے سپریمیسی ہم پانی منز کی بات جبتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا ہے جج کہتا ہے ہمارا ہے پارٹیز کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ایک پارٹی کچھ کہتی ہے دوسری پارٹی کچھ کہتی ہے تو کیا معاملہ حل ہوگا؟ اختلاف کا شکا ابحام مہدام افراد و کفرید ہوگی معاشر کے ازر انارکی پھیلے گی کیوں پھیلے گی؟ کیونکہ ہر شخص آئین کو فالو ہی رکھا اس کی جو انٹرپیٹیشن ہے وہ اگیس کا پرنسیپل آف کانسکیشن اسٹیپیش گا ہوگی تو اس نوازے سے وہ کبھی بھی معاملہ حل نہیں ہو سکتا معاملہ حل تک ہوگا جب میں، آم، عدویہ، افراد جو ابھی شخص ہے اس انڈرکی امبرید آف کانسکیشن جب وہ کام کرے گا وہ اپنی مرضی کو دخل نہیں دے گا بلکہ وہ آئین کی مرضی کو دیکھتے ہوئے اس کو فالو کرے گا ایک اس خلافات ایک منٹ میں لیکن کیوں نہیں ہوگا؟ جازہ کہتا ہے میری مرضی وزیراعظم کہتا ہے میری مرضی آپکشن کہتا ہے میری مرضی افراد کہتا ہے میری مرضی جو جب مرضیاں ہو گئی تو ہا لیے گی ہو یہی معاملے تمینا مچھا رہے ہیں برادان اسلام اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ مواشرے کے اندر کچھ احکامات وہ ہیں کچھ قانون وہ ہیں جو مواشرہ تکیل دے گا جو آئین، فانون، بائیواز وہ سائے کے سارے، ہر مُلرب کкам ورم Ut Officer امریکہ کا قانون اپنا ہے، پاکستان کا قانون اپنا ہے، انڈیا کا قانون اپنا ہے، اوکے کا قانون اپنا ہے دنیا proposed کچھ کامین وہ ہیں جو دنیا سے مہ بنا، آئے اول Parks وہ دنیا بنانے والے نہیں بنائے وہ دنیا نے نہیں بنائے کس نے بنائے؟ وہ دنیا نے نہیں بنائے کس نے بنائے ہے؟ دنیا والوں نے دنیا والوں نے جو بنائے لیکن کچھ قوانی وہ ہے وہ دنیا بنانے والے کہ اگر تم نے دنیا پہ کام رہنا ہے اور معاملات کو بہتر کرنا ہے تو پہلی بات ہے یاد رکھو تمہیں اپنے مرضی کو فیڈرک کے اندر دنیا کے اندر کائنات کے وزان میں اور سوشل بیہیئر میں اور پھر خصوص جو تمہارے جو اتائے ہوئے ہیں ان میں تمہیں اپنی مرضی کو داخل نہیں کرنا مرضی کسی ہے جس میں دنیا بنائی ہے مرضی نوس کو لا بھائی نہیں مرضی نوس کو اداب آتا ہوں لا بھائی شریف کی ہے اس کی مرضی پہ چلو گے تو دنیا کا وزان چلے گا سورج اس کی مرضی پہ چلتا ہے چاند اس کی مرضی پہ چلتا ہے سورج اور چاند اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے بندوں کی مرضی پہ نہیں چلتا کبھی لاکھوں کروڑوں میں یہ اربوں بھی یہیئر سکتا گئے لیکن آج تک سورج اور چاند کا اپس میں ایک وقت میں اشتماع نہیں ہوا کبھی ایسا کیا ہوا کہ چاند تھوڑا سلو ہو یا سورج تھوڑا تیز ہو گیا اور کہیں ہم نے دوسرے کو پکڑ دینا نہیں اپنے سائکل میں اپنے مدار میں اپنے آرگٹ میں وہ چل رہے ہیں اور جب تک یہ دنیا ہے وہ چلتے رہی ہیں ایک لمحے بھی تاقیم میں کیوں نہیں ہوگی یہ قانون میرے اللہ یہ قانون کس کا ہے اس میں کبھی تکڑا ہو نہیں ہوگا زہل ہے موشتری ہے لچون ہے جتنے آپ سیارے ہیں جس دن وہ اپنے آرگٹ سے ہٹ گئے اپنے مدار سے ہٹ گئے اس دن تکراؤ ہوگا پھر سورج چاند سے تکرائے گا زہر موشتری سے تکرائے گا زمین جائے وہ اپنے مدار سے ہٹ گئے ان کو کچھ بھی واقع نہیں دائیں کیوں نہیں گئے گا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ چھوڑ دیا انہوں نے قانون چھوڑ دیا سب سے پہلے ہمیں یہ جاب رکھنا ہے اس کے لیے ہی اپنی زندگی کو اپنے معاملات کو اپنی مویشت کو اپنے مواشر کو کوئی شخص اپنی مرضی نہ کرے مرضی کس کی ہے پوچھا بولئے مرضی کس کی ہے اللہ کی مرضی پہ چلیں گے تو معاشرہ دوسر رہے گا اپنی مرضیاں ختم کر کے کیا ہے جو میرے اللہ نے کہہ دیا وہی ہاتھ ہے اس پہ چلیں گے تو نظامی کا یاد چلے گا اس پہ رہیں گے تو دنیا جو ہے وہ بغیر افراد اور تفرید کے نظام چلے گا اگر چھوڑ دیں گے تو پھر نظام ہے دنیا نے کہا کہ ہم اپنی مرضی نہ کریں ہم اپنی سوچے مطابق چلے گے دیکھے دیکھے یاد رہ کیجئے ایک فہی ہے دیوائن کمانڈمیٹس آسمانی احکامات وہ خالق کائنات کے بلائے ہوئے قانون نہیں ہیں جو اس لقت تک قرآن کی صورت تو مارے پاس موجود ہوں گا اللہ کا قلام پہلے من کا ہے کوئی پر اللہ کا قلام ضبور بھی اللہ کا قلام انجیر بھی اللہ کا قلام انجیر اللہ کا قلام ہے بگر وہ الانی مومایٹach ہے لوگوں اس میں مدافق کی ہے لیکن قرآن ہوا ہے اللہ کا بلائے میں اس کی فاق gob رہ otras کوئی چیز داقت نہیں ہو سکے کوئی چیز اس میں سے نکالی نہیں جا سکے اس کی اوریجنل ٹیکس ٹیکس کبھی بدل نہیں سکتی ہے ہاں تم معنی بدل لو تم تفسیر بدل لو تم اپنی مرضی کا چیزیں اخذ کرو لیکن اس کے اصل تو نہ کوئی بدل سکتا ہے نہ کوئی بدل سکتا ہے کوئی نہیں بدل سکتا یاد رکھئے سارے قانون پر عمل کیجئے جو ہمارے ملکہ قانون پر عمل کیجئے آئین پر عمل کیجئے لیکن اس سے پہلے آئین کی تاپی ہے قانون کی تاپی ہے ہماری مرضیاں کی تاپی ہیں کس کی؟ اللہ بلکہ اس کی فہی کی جو فہی ہے تو اس وقت کائنات کو بچا سکتی ہے اور اس کے سوا لوگ بڑا بات کرتے ہیں جی میرے لئے تو آئین ہی مطمئر ہے اگر پاکستان کا آئین بھی پڑھ لی تو اس میں بھی یہ لکہ ہے ایجیکٹیو ریزمیشن میں جرادات مقاسق جو پیش ہی دیتی وہ ہمارے آئین اے اندیسو اتحدہ کا جو آئین ہے اس کے باقی کا جھوپر ہے کہ آئین پاکستان میں بھی یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو ادنا کے قرآن سے متسابق ہو میرے مصطفیٰ کے فرمان نرے تطبیر نرے رسال نرے تحقیر نرے حیدری حضرت اے صاحب دادا پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب اللہ اللہ آسانہ آلیہ خطیب الاسلام حضور قبلہ پیر سید محمد وصیب الاسمی جاتا اللہ اللہ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے آپ دنیا کی چیزیں پڑھ لیجئے کتابیں پڑھ لیجئے ناوکر پڑھ لیجئے آپ ایک چیز کو جب بار بار دھوڑائیں گے آپ اس پر رفیج کریں گے تو ایک مرتبہ دو مرتبہ دین مرتبہ پہنے دفا آپ کے لیوٹ فائے گا مزہ آئے گا سپون ملے گا لیکن دوسری مطلب آپ نے یاد بس کر رہے جو پڑھی گے نہ سنو لیں ایسا ہوتا ہے آپ کے کتاب کو ایک دفا پڑھیں آپ نے یاد بھوڑی زبردست کتاب کچھ ہی کتاب کو دوسری مطلب پڑھیں آپ نے یاد تو کمال ہوگی ہے سایت نہیں ہے ساؤنڈ ایک ساؤنڈ نہیں سے ہی چلتا آپ دوسری مائک سے اچھا کریں تسامینی زیبتہ آگئے آپ بھی لوگ ہیں کہ آگئے اہبابے زیبتہ آگئے ساؤنڈ کوئی کتاب آپ پڑھیں آپ پڑھیں گے ایک کفہ ناؤنڈ پڑھا بڑا مزا ہے ایک کفہ اس کو یاد بڑا مزا ہے دوبارہ پڑھا دوبارہ پڑھا بڑا مزا آیا تیسری مرز آیاں انہوں سواد نہیں گیا ایسا ہوتا ہے بڑی مٹا میں نے یہ سنا بڑی مٹا میں نے پڑھا مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگئے بچوں کو بھی سب کو خطا ہے سورہ پاکیا کیا الحمدللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک یعنی احتینا صلات المسطحیم صلات اللہ زینا عنامت علیہم غید المغروب علیہم والدولین آمین کہ ہم نے خجر کو بھی پڑھی زہر کو بھی پڑھی مغرب کو بھی پڑھی شاہ کو بھی پڑھی آتے جاتے بھی پڑھی بار بار ہم نے پڑھا بار بار ہم نے سنا دل میں ہمارے نقش سورہ فاتحہ کہ آج تک مجھے ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس میں کہو شاہ جی بس تو بڑھی عرب سنویں آج تک ایک شخص بھی ایسا نہیں ہزار و مرتبہ اس کو سنا ہزار و مرتبہ ہم نے سنا وَمَا اَخَرْسَلْ لَا قَيْلَّا رَحْمَةً بِلْعَادَمِينَ ایک مرتبہ میں کسی نے نہیں تھا شاہ جی ان کے بڑھی عرب سنویں ہر سال قرآن سنا جاتا ہے قرآبی میں کبھی کسی نہیں چاہتے ہیں سب کیوں سنیئے نہیں لیکن قرآن میں مزہ ایک ہے یہی قرآن کا اجاز ہے یہ کسی بندے کا قرآب نہیں ہے میرے اللہ کا قرآب یہ بندوں کا قرآب نہیں بندہ میں قرآب سنویں سنویں مگر میرے اللہ کا قرآب نہ کا سواز نہ مصر ہی اندر دیکھتا ہے کہ کھڑنا بیچا تو کسی ہے حضرت رومی کشمیر یہاں محمد پر شاہد پہ کھڑی رحمت اللہ یہ تارہا ہے آپ فرماتے ہیں کخ سواد کخ سواد نمشری اندر کخ سواد نمشری نمشری اندر ایک خندہ بھی چکر جتیاں اینک نمشری ایک تاریاں ڈا جو ایک نمشری اندر جنہوں جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے دنیا جہاں دیا چیزاں ساں پڑیاں دنیا جہاں دیا چیزاں ساں پڑیاں مگر میرے اللہ دا قرآن ہوئے بار 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 سنو نہ مذابت ملابے نہ اُدف مقدائے ایک آخر سوال نہ مشریف ایک آخر سوال نہ مشریف جنہوں نے زبان دیتی ہے دنیا جنہوں نے زبان دیتی ہے نہ ساڑیاں چیزاں نا لو نہ ساڑیاں جنہوں نے زبان دیتی ہے نہ ساڑیاں جنہوں نے زبان دیتی ہے نہ ساڑیاں نہ ساڑیاں کوئی چیزاں نہ دو گرلاں سجر دیاں نیجھیاں تو ساڑی نیجی مقارس کرنا پیا میرا بیزر جلالیں فرمایا جنہوں نے زبان دیتی ہے جنہوں نے زبان دیتی ہے جنہوں نے زبان دیاں میں کوئی اپنے کتاب اندر کدی چیزیں داخل کیتیاں کدی چیزیں داخل کیتیاں مگر قرآن ہو دے کتاب کا اپنی دیئے نہ کوئی چیز داخل ہو رہے بھی نہ کوئی آیت کر سکے گا نہ کوئی داخل ہو رہی بھی تو نہ کوئی کر سکے گا کیوں؟ جس وقت چنگیز آیا اس وقت وہ نے راکھیا ہے کہ مسلمانہ درہا کتاب میں قرآن یہاں کوئی لاکھ درہے پڑھتے نہیں انہیں کے سارے مساجد سارے بلارس چھتے چھتے قرآن ملتے ہیں اس سارے کے سارا دریاں بھرک کر سمودھنا اٹھ سکتے کہ کوئی نہ قرآن روئے نہ بھرک اپنے کتاب میں تو جدو انہیں ساری سلطورت قرآن کرتے کرتے تماز اللہ سمہ مازلہ دریاں بھرک کرتے انہیں کے لبی آج کبار انہیں اسلام نے تمازلہ ناموں میں شان دیلی جائے ان قرآن نہ قرآن ملے گا تو جدو اتنو ہے نا تو روزہ دا مینہ آیا ہے کہ ساتھ سال میں مجھے کھڑیا ہوگا پورا قرآن پھر سنا دیل انہیں کہے کنے تو قرآن مٹا سکتے کنے تو قرآن مٹا سکتے ساتھ سال کا بچہ اٹھ سال کا بچہ دس سال کا بچہ وہ کھڑا ہوں دے روزہ دا مینہ مسلح جو تھے کہ اللہ حمد تو شروع کر دیا کہ بدناس تک سارا قرآن سنا دیل کیے ختم ہو سکتا کیوں کس قرآن بھی آسف میں گئے نا وقت اللہ شریف تو سامینے زیوہ پار یاد رکھنے انمہ دے اندر انسان دے اندر کومہ دے اندر اگر کننا چاہے ایک ہمیں جرائے افراد و تفریق تو پاک زندگی گزارہ مانوں کی کرنا چاہیے سب تو پہلا سامینے زیبا ارز قرآن پر انسان کی معاشر کی بہتری کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے جواب بھیجئے وہی کی کس کی وہی کی جو قرآن کی صورت ہمارے پاس موجود ہے اب اپتہ چل گیا کہ دنیا کی ترقی دنیا کا نظام دنیا کے معاملات کیسے چلے گے قرآن کے مطابق ہوگا تو نظام چلے گا وہی ہوگی تو نظام بہتر ہوگا اگر وہی کو چھوڑے گے تو نظام بہتر ہے تو نہیں ہوگا اب وہی ہر شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ جن مجھ پہ وہی آگی میرے کو وہی فرشت آگا ہے بھر بھر اچھم دن پہ لیکن ایک بی بی نے دعویٰ کر دیا یاد اس کی ذہنی حالت ہی اتنی خراب ہے پاگے دے یاد میں وہ کسی اجیمبر کا حصہ ہے لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے مطابق اس کو وہی قانونی کارمہ کیجئے جو دو سب ٹرمی سیدھے پہ تاکہ کوئی شکل یا چورت نہ کر سکے اس طرح تو وہ معاملے چلتے اتنا اہم ہے کہ حضرت دنی دعویٰ سلیم کے ساہری اسلام کے پاک جو سب سے زیادہ پہلی اور خطرناک جہار کا اعلان ہوا وہ مسائمہ قذاب کے حضور جس میں کئی سے آپ کا نجات کا نبوت کا مسئلہ اتنا نازو کہے کہ ہماری ساری زندگی ایک طرف پر مسئلہ خط نبوت ایک ساری نماز سارے روز سارے آج ساری سکاتے سارے معاملات ایک طرف لیکن میرے نبی کی خط نبوت پہلا دینا ایک جاد رکھیں جب میجے قادیانی برنوم میں جب دعوے نبوت کیا وہ مد مسئلہ میں کیسے ہر چند رہتا ہو گئے کیا کریں ہر میلان پر اس کو مان ربنے کیلئے نبی کے اگرام حاضر پور اس سب کونٹینٹ میں برے سرزیز میں تمام مطابق فکر کے علماء اچھ سرز دیا کہ پہلے اس کو عیرم کے بیدار میں بھائے تاور دی گئی تی اور میں حضرت سید عفیر میرے علی رحمت تعالی ان کی حضور کو سلام کرتا ہو کہ پورے برے سمیر انہیں کہ ساتھ ماجرہ اس سید محد بسین فقہ اور علماء تمام مقاب فکر میں تو جب حضرت خاضر گول رحمت رحمت تعالی علی آپ اپنے چیلنج کر دیا کہ آؤ بے ساتھ آپ کا مناظرہ کر لوگ اب جو قادیانی انہیں کہ جگہ موضوع موضوع تطویر عبوت ہوگا آئیں مناظرہ کرتے ہیں جب معاملہ تردو اب بھاگنے کے رسطہ کلاش کرتا اس را اس کو اپنے علم پہ اور عربی پہ بڑا عربی کو میری زبان بڑی تیز ہے اس نے کہا لیکن شک یہ ہے کہ مناظرہ عربی میں ہوگا تو حضرت پیر محیر عمد اللہ حتیال آزائی مجھے منظور ہے لیکن اگر تمہاری شک عربی ہے تو ایک سید کی شک ہے کہ کہا کیا اس نے کہا ہوگا عربی میں لیکن لکھنا بھی کیسے ہے کہ میں بھی ناغذ گلم کا گلم سامنے نہیں کلم ہاتھ میں نہیں ہوگا کہ میں ناغذ سامنے رکھ گا گلم اس ناغذ پر رکھ دو گا میں لکھوں گا نہیں میرا کلم خود لکھے گا میں نہیں لکھوں گا میرا کلم خود لکھے گا تم بھی کہ کلم ادھر نبی کے غلام ہو گئی کہاں میں نہیں میرا خود لکھے گا یہ بات بھی تو بھاگ گیا جھوٹا تھا نا تو جھوٹے ہمیشہ میرانی سے پھاک جاتے ہیں کہاں میں نہیں کہا بھاگ گیا آئے یہ نہیں دل گزر گئے ایک شخص نے گوشا حضرت اتنا بڑھا تھا یہ تو چھوٹا کام تھا کہ کلم خود لکھے گا آپ نے فرمایا میں نے دعویٰ ایسے نہیں کیا میں نے یہ دعویٰ ایسے نہیں دیا تھا کیونکہ جس کی عزت کے لیے میں میدان میں آیا تھا ارے اس نبی کا حکم تھا اگر میں کہہ دیتا تو میرا کلم خود لکھتا اور یاد رہنے جو مصطفیٰ کی ختم نبوت کا قام کرتا ہے ارے بے مصطفیٰ کا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتا ہے اس لیے ختم نبیوں کو ممنونی نہ سمجھئے گا لاکھوں نبی کے غلاموں نے امی جانا کا نظرہ سکھ لیا ہے یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ نبی کا غلام ہو تو اس طرح ختم نبوت پہرہ بے تو اس سطح میں جاتا ہے دنیہ سکھ لیا ہے ہر شخص یہ داور نہیں کر سکتا تو مرزا ملون آگیا میدان سے آج بھی میدان میں آگے مناسبہ نہیں کر سکتا وہ مرزا پت نے کہا جی یہ مرزا پرہت ہماری ہے وہ بھی اندر میں کے اگرے تھی گول میں تو شردار حضرت یا زبان سے تارے جائے کہ وہ تو تام ہم مناسبہ کرتا ہے وہ بھی لوگ اس سے بھی آج پہ بڑے جہاں وہ اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا زبان ہے اس کی میموری اچھی ہے وہ کمپیریزن بڑا اچھا کر لیتا ہے لیکن آمی پوری ذمہ داری سے وہ مس انٹرپیٹ کرتا ہے اور جس معاملات کو اطلافات کو آج علماء کہتے ہیں کہ امت کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے تو فروات میں اطلاف نہ کرو وہ انہی اطلافات اتھا امت کو لڑانے کی ضرورت ہے کہ جی دیکھیں فلان یہ کرتا ہے فلان تم جو آن پر سمی لڑتے ہو ارے لائل لائلہ کے لئے انسان کے فلا کرنے کیا جو اصول ہے اس پر سنوی اللہ میں جو فروات ہیں ان پر ہم یہ چاہتے ہیں تو امت مسلمہ کو ایک خوضہ مچ رہی ہے سب مل کے لیے بات ہی کا مقابلہ اور اس وقت جو امتِ مصطفیٰ میں اتشار پیدا کرے گا وہ سمجھ لے جو قردبی کی دین کی خدمتی کرتا ہے اپنے پیٹ کے خدمت کرتا ہے جھدرے معاملات فروئی معاملات میں کوئی کوشش کرے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے موقع کو چھوڑا موقع اپنی جگہ کرنا لیکن فروئی معاملات میں جھدرنا فساد فرپا کرنا قتل و غارت کرنا تنگا فساد کرنا یہ نہ گلت کے مفاد میں ہے نہ دین کے مفاد میں ہے نہ مصطفیٰ امت کے مفاد میں ہے ہمیشہ سے ہم کہتے چلے آئے ہیں تو عالی مقبضہ میں ہی اس لیے ختمِ نبی وقت کا موضوع ہمارا اصولی بھوٹی رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے جتنی مرضی اللہ کی عبادت کرتا ہو اگر وہ میرے نبی کی ختمِ نبی وقت کا ہی دور کرے تو قلبی کافر ہے آج بھی کافر ہے جہاں رکھئے ہر شخص یہ دعوان نہیں کرسکتا کہ میرے پاس وحیہ بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد ساری وحی کا تقراضہ بھی مل ہوا میرا نبی اللہ کا اخری نبی بان گیا گیا آخری بیغام اللہ کا قرآن ہے آخری محیل اللہ کا قرآن ہے اللہ کا قرآن آیا قرآن بھی مکمل ہے میرا نبی کی شاہ بھی مکمل ہے اب میرے نبی کے بعد کوئی نہیں آئے گا سارے میرے نبی سے پہلے تھے میرے نبی کے بعد نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آسکتا ہے سارے میرے نبی کے پہلے نبی بھی نبی بھی اول عبد کی آئے ہیں میرے نبی کے نبوت کا ختمِ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں بلکہ اعلیٰ حضرت ہے حظیمان پر قدر فعال میں پہلے رحمت اللہ کا رہے ہیں آخر ماتے ہیں قلیم و نجیب مسیح و صفیر قلیم و ربیر سلو نبی محمد اللہ قلیم و نجیب مسیح و صفیر قلیم و ربیر رسول و نبی یقین و مسیح و ربیر یقین و یقین صدا کی زبان تمہارے یہ صدا کی زبان مارے ملکہ میں زبان قلیم و نجیب مشیح و صفیر قلیم و ربیر رسول و نبیر یقین و وسیر قلیم و عمیر صدا کی زبان با بعد نبکہ صدا کی زبان مارے لیے صدا کی زبان تمہارے لیے صدا کی زبان اری لیے سام Which موسیقی یہ دینوں کو سپل یہ تاجوں کو مل یہ حکم رواں تمہارے یہ حکم رواں یہ حکم رواں تمہارے یہ اور آسانت پہ کل آسانت پہ کل امامہ پہ کل زیادہ پہ کل ہمارے پہ کل آسانت پہ کل آسانت پہ کل زندہ پہ کل آسانت پہ کل اسعار لے قل سیادہ لے قل حکومت لے قل سیادہ لے قل خدا کے یہاں ہمارے یہ خدا کے یہاں ہمارے خدا کے یہاں ہمارے اسعار لے قل امام کے قل سیادہ لے قل امام کے قل حکومت لے قل حکومت لے قل حقومت لے قل بیایاں تکل خدا کے یہاں ہمارے خدا کے یہاں ہمارے خدا کے یہاں ہمارے حضرت عشید علیہ السلام ہر نبی کا کموں میں ہے نبی کا پڑے گا کیونکہ سیادت کل ہمارت کل حکومت کل این رسول اللہ علیکم جمیہ میاں بما عرصر ناؤرہ اللہ رحمد اللہ علیہ وآمین وآہو مانا بے کلے بلایا بے کلے خدا کے یہاں خدا کے یہاں ہمارے لیے ہمارے جہاں ہمارے لیے ہمارے جہاں اللہ نے آخری نبی پنک کے آگئے مجھ آگ رکھتا ہے جنمت واسدے مہاں چھے واسدے ملکہ واسدے جرائے وہ قرون صدوری ہے قرون کینا جراغلا کا پیغام ہے اللہ کا قرآن وحی وحی واسدے نبی بھی ضرورت ہے بھلائی واسدے وحی بھی ضرورت ہے تب وحی واسدے نبی بھی ضرورت ہے اللہ نے امت بندوں کے لیے نبی کو ضروری بنائے تاکہ بھلائی کا پیغام ہے اگر بھلائی کے بغیر نبوت کے بغیر اگر کوئی شخص حکم دے گا تو اس میں چہازت ہو سکتی ہے غمرہ ہی ہو سکتی ہے فتنہ اور خساب ہو سکتا ہے دنیا جب بہت سارے ایسے بندے جنہ نے خود معزلہ دعوے نبوت کیتا یا مرونہ نے کہا کہ ساڑھوں کو روئی ہوتی ہے اور اس کو رہا سکتے ادھام کی صورت کرا دیتے تو یعنی خواب آیا خواب کے اندر بھی دو تین سال پہلا سربوت زردر اکوکیس سامسان انہاں یاکھا جی ہم خواب آئی ہیں تو میں محید زبا کرنے انہاں ستے کے محیدہ میں گرے دے چھوئی پھیجے ساتھاٹھ بندوں میں بڑھ چھئے تی ایسے میں خواب آئی ہیں میں کہا جاہلا محید اور آگے ہی ہو رہا پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی سبات لی جنہ کی تماشا کرے جنہ دوگر وہ آزادی دے نام آگ نماز آگا روزہ سنا ماز اللہ میں نے کھل اپنی کاموں سے سنا وہ ایک دلیل احبہ پرے روٹی میں بجانہ لگتا ہوں استقفاللہ یہ کفر ہے اللہ نے خزانے مکنانے نہیں اپنی لوگوں کو سمجھ کریا جاہل لوگ رہیں گے بلکہ وہ جاہل وہ بڑے سیانے ہیں جاہل لوگیں جنہوں نے بیعت کھا لینا وہ تیردے سے آنے انہوں نے سو دو سو بندہ کیل رہنے دے تو نظرانے لے کے اپنے آستانے کے اپنیاں موجہ تو لوگ کی جاندے میں اپنے دھارت وہ اقبال نے آکھا سنا مرید کے دھر پر نہیں مٹی کا بیابی دھر پیر کا بیلی کے چراغوں سے اے روزہ نظرانہ نہیں سو رہے کے پیر آگے ہر فرقہ چاریوز کے اندر ہے مہاجر نہ شریعت نہ دین نہ اسلام صرف اتنا یہ جب بھی سابقیہ نماز نہیں پڑھ نیکنجی کرنا ہے چلے کنجے پھردے نہیں یہ جہالت ہے موچ و بول یہ اپنے سوارے نہیں پسر کلی اٹھا نہیں تو نیراز مہاجر دھارے لکھے لوگ جاؤ میں نے پیس سے بندوں دے گا تو حیسائیوں میں پاس سکھا جاتے یہ دھارے لکھے جس کے اندر پسر ہو ہو تو میں دھارے لکھے وہ گندلی پھیلائے گا مسلمان دام کرانے ہی چھوٹے اپنے سب دیکھے یہ بچیاں نہیں مسجد دوازیاں کے اپنے پڑھا جائے کہ نمازی لگ نے کہا اللہ کیسا بھی قسم اس دو نمبر پی اپنے پانچ وقت نمازی دام چاہم اس نماز تر دام چاہم نہیں جنہ نماز 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 روز جنرے چولے جنرے افساد وہ اوہ تے میں دے لائے کیا فرانے کچھ کون ہی کون نہیں کون نبی نماز علامہ بھی میلے لائے کلائے کیا کہتے قومہ لائے سادہ مجا میلے کیوں رہ گیا اکڑک پاتی یا دیکھ میلے شروع پیڈیلہ میلہ دو شعباز مجلہ یہ میلہ کیا ہے یہ میلہ ہمارے پنجاب کا کلکر ہے یہ آپ دلکہ کوئی کلک نہیں لوگ کی سمجھ سارے بابے اور اگرمی جی فوت ہوئے کلکہ وارے کے بابے اکڑو تھا گئے تو فوت ہو جائی دلکہ ایک سمجھ نہیں جائے گا سارے میلے گدھنیاں جائیں وجہ کی میلے گدھنیاں باقریاں نہیں جب کم پیسے بنو ناکھا چلو چلے ایک کھاؤ انہیں جو کے ایک کھاؤ اور سامنے جائیں سارے ہیں اپنے کے ہر تلکہ میں نہیں ہے میلے سے تلکہ لاکھا جہاں میرے خواہ کہAK یہ پیسے خواہدور بچ ہے اسٹھے وہ تلکہ ہی کوئی بہت مہرہ کر لئے اسڈان سے ایک کہوں گا بابے کن اور جیفت權� замечam اہا پیسے کوئی ڈان کو پاپے ہی قومیل سے مہر کی ایک لئیے کروں کرو یہ بھی تочетات سکنایاں کوشی لگا کہاں اور کوران پڑھ گیتا درود و سلام پڑھ دے چاہیے حق زکر عسد کرے جو کہ باپر انہیں تعلیمات بیکھو کہ باپر تعلیمات ہی نے کبھی اللہ ایک وقت ہوا لا شریف کہ میرا نبی اللہ دعا تھا نبی اتفتہ بیون ہی تو یہ ہے تو جنگر تعلیمات ہی تو سامینے دن وجہ اس کرمہ پیانا میرے کنیمہ کا رسمات و سلام اللہ اخری نبی میرے نبی تو باتا کوئی نبی آیا نبی نبی آگئے کہ قرآن کیاں دکھویں میرے نبی جو غلام کہ زالی کا جعلنا کم امتم و سدلی ترونو شہدہ علم ناس او نبی 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 اللہ فرمہ دیکھو کبھی ساری اومدانو بہترین اومدو تو دعا دیگر یقزلو بہترین اومدو بہترین اومدو افضل اومدو اومدو ساتھا سب سے بہترین یاد رکھنا کیس طرح کیونکہ تمہارے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے اور میرے مصطفی کی بیس بیس اب یہ قرآن کو ہے یہ ہماری بہترین کے لئے اور صاحبے کوران بات سمجھ آئی کل سمجھ ہم بھی اب قرآن اللہ کا کلام بہت سارے لوگاں موئے لئے یقین نہیں آنے آسان مانتے آنے سامنے کوئی تحقیق کی صورت نہیں مگر بہت لوگ منافقین اور کفار اس بات پہ اے رجئے تھے انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ برقہ بندوقت حضرت سیدہ خبیشہ تم کو براؤ اور نبی قول صلی اللہ صلی اللہ میرے کے لئے قرآن لے تو یہ اللہ کا خلام ہی نہیں یاد رکھے میرے رب نے فمہ حبیب کریم صلی اللہ صلی اللہ آپ اعلان کر دیجئے فاتو بسورت ممیس صحیح و مروش اعلان کر دیجئے اگر نبی کا کلام نہیں ہے تو اس کی حسن ایک صورت لے کے آؤ لیکن حج شہدہ تم من دون اللہ ان تم صادقین تم سارے شیطان نبی 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 مگر قرآن نیس صورت نبی 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 آج یہ قرآن بچہ دیل آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے اب اس کو ثابت کیسے کر سکتا ہے how can they prove it that it is really divine commandment کیسے ہم اس کو ثابت کریں گی کہ یہ بات یا اللہ پکارا اس کے لیے اس دنیا میں کہتا نہیں فالس اپیشن ٹیسٹ ان چیک کر ہر پاس یہاں عجیب تربوز آگئے نا بندیان پہ تفقیل آگ دیں پتنیاں در کچھ نہ نکلا ٹھوکر دیں چیک کر دیں قرآن کو بھی ہے اس کو کھولو کھولو تمہیں پتا چلے گا دنیا کی ہر بطار میں غلطی جھوٹ ہوگا قرآن وہ ہے نہ غلطی ہے نہ جھوٹ ہے اور یہ ہم نہیں کہتے یہ گفار کیا کہتے ہیں جادی لوگ سال چند بولیں یاد رکھئے گا فیرون کو آپ جانتے کیوں مئی اور فیرون کا نام سنے کون تھا حضرت سنگم موس علیہ السلام کی باب اس کا نام تھا رمی سس جو اس کا اثر نام فیرون نہیں فیرون ایک ٹائکل تھا جیسے صدر آر تدوی ہے ٹائکل صدر پاکستان شباز شریف زیلی آس بہر زیلی آس پاکستان تو بندہ بدل دا رہتا ہے ٹائکل نہیں اور وہ کیا ہوا کہ وہ جو فیرون تھا وہ حضرت موس علیہ السلام کے پیشے گیا اور اس کے بعد حضرت موس کو اللہ نے سمنل سے نکال دیا اور فیرون کو اس میں غرط کر دیا اب وہ غرط کب ہوا حضرت موس علیہ السلام کے دور میں جو کموں بیش میرے قریب آقا صلی اسلام سے دیر سو سے دائی ہزار سال پہلے کی بار دائی سو سال پہلے کی بار دو سنی آنی سوری پانچ اکتر سال میں نے نبی کا رسل سا کا وقت ہے اور دوسرے یہ ہے تبی کو دو آس آر موس دائی ہزار سال پہلے کی بار رہی موس علیہ السلام کے پانی میں دوب گئی سمندر دیکھ بہت مچ نہیں مگر سمندر کے جان پر اس کو کھا گئے مگر قرآن نے کیا کہا آئی یہ سورہ یورس کے ادر میرے ربیز جلال قرآن کریم نے اندر ارشاق فرما گیا یہ سارے سارے فهم جنی کو گئی ربیز جلال نے فرمایے میرے پیار کریم ربیز جلال نے فرمایے آئی ربیز سوریون کے اندر فلیوم منجی تبی بلدی که تبون لمن خلف آیتن و اِن کسی رم نن نازی عن آیات نغافلون ربیز جلال فرمایے سارے کی سارے فور اس منظر کے اندر گو گئی کوئی اے بھی بچا ہوا نہیں گیا بگر آپ نے فرمایا فلیوم منجی کبھی بادا نکا اے فیار میں تجھے مل بنے نہیں دوں گا تم مرے گا ضرور بگر تیرے جسم کو مجھ لگ نہیں کھائیں گے میں تیرے جسم کو کھل یا منجی کا بھی بدا نہیں کہا میں تیرے جسم کو محفوظ کر ہوں گا رب نے فرمایا میں بدل کو محفوظ کر ہوں گا نجات کر ہوں گا کس لیے لِتَقُونَ نِمَل خَل فَقَ آو یا قَل فیرون یُبا نبی الاسلام کے طور تک کسی کو نہیں بتا تا فیرون بچ گیا سب کہتے دیکھ خَل کو گیا مر بی آگ گیا اللہ نے نبی نے یہ قرآن نازل کیا قرآن نے کہہ دیا تیرے جسم کو محفوظ کر لگا تب تب فیرون نہیں ملا لیکن نبی کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ محفوظ ہے پھر ایک سنی گزر گئی دو سنی گزر گئی حتی کہ تیرہ سنی گزر گئی تیرہ سنی کے بعد اٹھانہ سو اٹھانویں کے اندر ایک پروفیسر براؤلی کنائی کا شخص تھا جو لاشوں پہ ریسر کرتا تھا اس کو لاش ملی جب احرام بھی سکری گئے تو ان کے وہاں پہ لاش ملی اس لاش کو نے کہا کہ یہ لاش کو عام نہیں ہے یہ تخاص ہے اور یہ زمین پہ نہیں مرا یہ سمجر پہ مرا ہے انہوں نے پروفیسر نوریٹ نے ریسرچ کی ریسرچ کے بعد اس نے لکھا کہ اس کے جسم کا لباس اس کے زیور اس کا جو باڈی سٹرچر ہے یہ عام موسیٰ مالا نئی بادشاہ ہے اور اس نے یہ لکھا کہ یہ وہ فیرون ہے جو موسیٰ کے دور میں مہنگ کے لگے آگے یہ کب کی بات ہے اٹھانہ سو اٹھانوی اس کے بعد پھر پروفیسر ایک سمیتھایا اس نے ریسرچ کی اس کے بعد کیا ہوا ریسرچ میں ریسرچ ہو دی ری اور وہ لاز ہوتی وہ فولیس اگلنا شروع کی بینوں نے کہا اس کو حلود والا کیا جائے اس کو ریمن بھی فائد کیا جائے وہ فرانس میں لے کے گئے فرانس والوں نے کہا جی بادشاہ پہ انہوں نے سٹیٹ پر 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 سٹیٹ پر 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 پیش کیا اس کو دوبارہ حلود کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ میوزیل میں بکھ دیا گیا آدمی و لاش بیسر کے میوزیل میں موجود ہے اور وہ پرفیسر جو تھا اس نے کتاب مکھی ہزارے کہ میں حیران تھا سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں ایک رات بیچائنی تھی کہتا ہے کہ اچانک میرا دل جب بیچائن ہوا تو میں نے کہ کچھ پڑتا ہو میں نے ہاتھ لگ رہی ادادوں کی علماری میں ڈالا تو قرآن میرے ہاتھ میں آگیا میں نے یوں قرآن کو کھڑا تو سامنے اللہ کا یہ مرآن تھا کہتا ہے میں اس وقت اس پہ تحقیق کر چکا تھا اس فیرون کی لاش میں نے کہا یہ قرآن کس لاش کی بات کرتا حکم محفوظ کروں گا وہ کہتا کہ میں نہیں اس کے سیاہ کو پڑھا پڑھا تو قرآن نے کہ دیا کہ یہ قرآن نے کہ نشکرون کا پیشہ کیا سر کشی اور فلم سے یہاں کا جب اس نے ڈھومڑے نے آ لیا وہ حیران ہو کہ ہمیں انیس سنی میں پتا چلا قرآن میں چونہ سنی پہلے بتا لیا کہ میں اس حیران کی تھا صبح ہوئی میں ساتھ ایک مسلمان کی مسجد میں چلا گیا تو مولی صلی بولی جی میں دوسروں پہ قرآن کی تا مولانا نے سار قصہ سنایا جو فیرون چلا جو موسی گزرے جو سمندر پھٹا جو موسی گزر کے فیرون تاخل ہوا سارے کے سارے بھرک ہو گئے اور اندہ نے اس کو فرمایا پر یو من من جی اس قرآن کو پر کر مجھے مصطفا کا قلمہ پر آنے اور یہ ہر جنیا پہ چہر سارے تین ہزار سان پار بتا چلا اور قرآن نے دیس سو ایر ہزار سان پہلے بتا لیا دار دار ختم نبور مجھے قرآن میں کس نے جس کو بتا تھا میرے مصطفی اسلام کے دون میں کس کو مورس بتاؤ تو انہیں سار سر میں پھر اس نے کہا یہ وہی فران ہے ابھی بھی پکا نہیں چلا کہ اللہ کا قرآن سچا جائے اس کو پتا تھا کہ وہ لاش محفوز ہے سمندر میں ہو ساری سار دون جائیں ایک لاش بچ جائے وہ وہی تو ہے جو نظام حسنی چلا رہا ہے علم مقبضہ نہیں قرآن کو کھول کے دیکھیں بلکہ آپ لہا دیکھیں قرآن کہتا ہے تب قرآن نے وہ چاہتے کہ کہ قرآن کریم نے یہ فاضح کر دیا رب مقبضہ جناہ نے فرمایا بولا پہ مقلب میرے آپ پہ دیکھیں گھن جائیں ترے آپ تو میرے مصطفہ کا دشمن ایسی رب جناہ نے فرمایا سیاس لان آل سات الہب فرمایا ترس ترس لپنی آل اور تیری بیوی بننا تو ہو ہمار تل حب اس کی جو 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 بیوی موسیقی 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 قرآن کو پرکے نہیں مانتے قرآن کے مصطفی زباد سے مانتے ہیں ابھی بھی پتا نہیں چلا قرآن اللہ کا پتا اور اس طرح کے ہزاروں کو زباد ہے قرآن ہزاروں باتیں دنیا کے سامیلزی وقال دنیا بھی ہنچیں دل جائے گی ہے قول محمد مد قول خودا فرمان میں پر دے رہا جائے گا مل کے ملے نالا تو ہے قول محمد قول خودا فرمان میں پر دے رہا اور اس طرح کے ملے نالا تو قرآن سچا حضی الحمدلہ سچے قرآن دھگنے والے سچا ساکھا خودا سچا ساکھا مصطفی زباد ہے قول محمد قول خودا قول خودا قول خودا کچھ سنیے درہ سینہ چوہا کر کے اللہ پہ ترانی عظمت بیان کر نارلے کا نمتاز میں تو قرآن سچے سنیے درہ سنیے درہ ساکھا کریا سنیے درہ سنیے درہ سنیے درہ سنیے درہ سینہ چوہا کریا موسیقی 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 تو ماں بدل گیا نیر گیا مگر نہ قرآن بدلے گا نہ میرے مصفادہ سرمان بدلے گا اے قول محمد مدی قول خدا کرمان اللہ سردیلہ زوران اللہ خود بدلے گا زمانہ سبر بدل گے وزیر آزم بدل گے وزیر آزم بدل گے وزیر آزم بدل گے سر آزم بدل گے اے پہلے نبی آئے لے آدم چلے گے نو چلے گے شیل چلے گے وزیر آزم بدل گے اے پہلے چلے گے سبیر چلے گے انجین چلی گئی ہے اے نبی بدلے گا نہ قرآن بدلے گا اے قول محمد مدی قول خدا کرمان اللہ نہ بدل گا جائے گا بدلے گا زمانہ کوئی لاکھیں نہ کریں بدلے گا زمانہ ہو جائے گا تو یہ میں حمد ہماری نجاتی ہماری بکشش ہے ہماری ع��ض ہے ہماری ترقری ہماری ہوئی شگر ہماری معاشر ہے ہمارا بلک ہمارا سہاری سیسائیٹی دنیا کے اندر اگر تجھے اگر تورون چاہتا ہے تورکی چاہتا ہے ساری قانون دادمی میں امتہ قانون پہلے کے اگر دنیا میں اروج درکی تو کیا کرنا ہے اللہ کا قانون ہے اللہ نے تجھے امت بساتا تجھے بہترین امت بنایا کسا باتیں سکتا کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کیوں بہترین ہیں کیوں افضل ہیں ہم میں کیا ایسی چیز ہے پہلی قومی تو ایک گناہ کریں نہ آپ دور میں قومی کریں تو عذاب آجا پوری قومی بربار پہلی قومی نہ آپ فرمانی ایک کریں تو پوری کی پوری قوم بربار کرن جائے اے امت مسلمان اے غلامان مصطفی ذرا سوچو اس پاس ہم نے کون سے ایسا اپنے ہے وہ ہم نہیں کریں نہ تو انہیں کمی ہم کریں جھوٹا ہم بولیں جگہ ہم نے فراڈ ہم کریں ساری قناہ ہم بھی موجود پھر بھی قرآن کہتا پہلی انہیں کمتہ انہیں کم بھوسا تا پھر بھی تو بہتری ہے کیا ہماری چارہ اکہ ہیں پہلے لوگ کی دوٹیجی ہمارے بھی وہ آج ان کے میٹے جسمانی ساتھ جاتے ہیں وڈی سچتر بھی ایک جیسا مواملات ان سے بہتر زندگیوں ان سے چھوٹی مگر پھر بھی تو انہیں کہتا ہے تو کیوں ہے جاگ رکھیں سب سے پہنچ بات یہ ہے بسط کہتے ہیں کس کو اس کو ہر چیز کے درمیان بھی اسے ہو کر دی ہے جو اس کا ڈیشنڈ ہی بھی نہیں ہے وہ نکتہ ہوتا جو دونوں اقراب سے برابر حاصلات ہیں آپ کو ہی پرکار دیں گے نا تو یوں اس کو لگائیں گے وہ دائرہ کھانچیں گے وہ جو درمیان بھی نکتہ ہوگا نا وہ ہوتا ہوتا ہے جو چنہ سے آپ اس کو معید کریں گے وہ برابر ہوتا ہے پھر جو برابر فاصلہ جاتے ہیں دائرہ میں مرکز یوں کہہیجئے کہ درمیانی حصہ مرکز فاصلہ کرنے والا برابر مصابی خطوط پسوط شمس جو ہے وہ مزل آئے چوبی چیز نہ ہو نکتہ اے ادھار جب ہار کو پہنا جاتا ہے اس کے اندر جو بڑا موتی ہوتا ہے نا وہ درمیان میں ہوتا ہے تو وہ جا بھلدستہ لیں وہ بڑا مصابی خطوط پھول جا ہے وہ درمیان میں اس کو کہا جاتا ہے انبسید سورہ کرانے والا یہ شرشاندیاں ہیں یہ خوبیاں ہیں جو بست ہوتا 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 ہے اب ہم دیکھیں کیا ہم ایسے ہیں ہم میں کیا خوبی ہے ہم فیصلہ کریں ہم سورہ کروانے والے نہیں بلکہ مازدہ لڑانے والے ہیں ہم جھگرا کرنے والے ہیں کونسی ایسی بات ہے کہ امتِ مسلمان اگر تو چاہتا ہے تو صحیح امت واسطہ بانے بانے تو پھر یاد رکھتا تو فیصلہ کروانے نہیں آیا تو خودیاں میں فیصلہ کرنے کیا ہے تو ہار میں موتی کی طرح ہے مگر پتیس ہوتی یہ ہے کہ سارے ہار میں سے پہلے لوگ کے نظر موتی پر پڑھتی ہیں کہ یہ درمیانی ہیلکی صورت ہے آج ہماری نظر سینٹر میں ہم سینٹر نیشن ہیں کیا ہم دنیا میں مرکزیت ہماری ہے نہیں ہے نہ ہمارے پاس لا تک نہ ہمارے پاس صحیح نہ ہمارے پاس شعور جگڑا ہم کا نہیں آپس میں اس طرح لڑے نوچ رہے ہمیں ایک مستے کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ادارے ادارے پر نوچ رہے ہیں افراد افراد پر نوچ رہے ہیں شخصیات شخصیات پر نوچ رہی ہیں بواشنا بواشنا پر نوچ رہا ہے ادریہ یہ انتظامیہ سے کر رہی ہے کسی سے کر رہی ہے کیا شرم نہیں آتی ان کو ہمیشہ کہہ مول بھی لگتے مول بھی لگتے مول بھی جو ہے مول بھی آنے آج کون فیرسلہ کرے نا کون لڑنا ہے کون فیرکہ باریت پھلا رہا ہے جس طرح مذہبی بھی فیرکہ باریت قابل مصمت ہے ایسی طرح آئی نی مکہ باریت ہے کوئی مکہ باریتیاں سیاسی مکہ باریت اس سے زیادہ اپنی اناوں کو چھوڑو اپنی مومیات کو چھوڑو اپنی سیدوں کو چھوڑو تم کہتے ہیں جن مولوی لڑھتے ہیں مولوی بڑھاتے ہیں ملے جو مولوی تمہاری گھوڑ میں ہے وہی بڑھ رہا ہے جو آئیس وقت ہیوبر پہ بیٹھا ہے وہ تو امن کا پیغان دے رہا ہے دنیا میں ہمیشہ مولوی بڑھا آسان ہے مولوی کا لکھڑنا مولوی تو کی پتہ مولوی لڑھاتے ہیں کون ہوں آج میں تم سے پوچھ رہا ہوں اب آنکھیں کھولے نا کون آنکھیں کھولتے ہیں کون جھرر ہے کون کون کو تقسیم کر رہا ہے نہ تم آئین کے ماننے والے نہ تم قرآن کے ماننے والے نہ تم اسلام کے پیارتار ہو سچے تو بے دیشت درد تو تم ہو فسادی تو تم ہو فرقہ باری یہ تو تم پھیغانے ہو اور الزام مزہار مدی اور ماں مجھانے زیادہ دے گئے کہ میں کھانے کی میں کھانے یہ تو بات مجھانے کی کرتے ہیں کھین کو دلیتے ہیں کون کھانا کر دے تو جب پورے ملک تو لڑتے ہیں ساڑھی ایک پیانی نہیں پھارے آپ پورا ملک کھانے کام سوچو آنکھیں کھولو تم زلین ہونے کے لیے نہیں آئے تم تمہیں اللہ نے بھی سر کی سر ہمارے رویے ایسے ہیں کہ ہم دنیا میں زمین ہیں اگر آدم اللہ کے قرآن کو مانیں آدم مصطفیٰ کے فرمان کو مانیں حضرت علامہ محمد اکبار نے ہم نے کہا کہا تھا کھول آنکھ زمین دے ایک فضا دے ایک فرمان کو مانیں اور چھگڑنے والو اور ملک کو تماہی کا دہانے پہ لانے والو سنسل کے دام پہ لوگوں کی روپی کا نوازہ چھیتے والو تمہیں پکا نہیں قوم کی صحابہ میں ہے کھول آنکھ تو امت اگر تمہیں راج کر رہا ہے تو قرآن کی طرف رجوع کر کھول آنکھ زمین دے ایک فلق دے ایک فضا دے کھول آنکھ زمین دے ایک فضا دے مشرق سے فردھر دے ہوئے سورج کو ذراتے تھے کھول آنکھے کہیں کھولا تھے زمین دے تھے فلق دے تھی فضا دے مشرق سے فردھر دے ہوئے سورج کو ذراتے تھے مشرق سے فردھر دے تو دیکھتا ہے وہاں سورج پہلی نہیں ہوتا آئین بنانے والے یقنات کارکہ کو دیکھنے والے شارج کی سرزمینوں کی رسالیں دینے والے تجھے سرزمین مدینہ نظر نہ آئی تجھے میرے مصطفیٰ کے فیصلے نظر نہ آئے تجھے امیرے کارلو کا اگر نظر نہ آیا تجھے سبیر کی سناکت نظر نہ آئی تجھے سبان و علی کا فیصلہ نظر نہ آیا اورے جس کی ترسلی دیکھتا ہے وہ موت نہیں رہے وہاں صورت غروب ہوتا ہے ہم مشرق میں ہیں وہاں صورت غروب ہوتا ہے غروب کی طرف نہ دیکھتے اللہ سورج پہلی رسال یا سورج پہلی یا سورج پہلی زندہ باردہ زندہ باردہ مسلمان یاد رکھنا عزت لینی ہے تو چھوڑ زمین کے نظام کو اختار کا نظام تھا اپنی آنکھیں کو کول آنکھیں زمین کے فلک دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے مشریوں سے اپردے ہوئے سورج کو زرادے مشری سے اپردے ہوئے سورج کو زرادے اے تیرے تصرفی میں یہ بات دل یہ یہ دائیں بال ہمیں بیرام دیتا ہے اومدہ مسلمان چاگ اللہ کے قرآن کے لور سے پائے والے تجھے کیا پتا کبھی ممر کا رکا جاتا تھا کبھیل کے دریاں میں پانی آتا تھا اب دیکھ تجھے کیا پانی آتا تھا کبھیل کے دریاں میں پانی آتا تھا کبھیل کے دریاں میں پانی آتا تھا اے تیرے تصرفی میں یہ بات دل یہ گھڑائی یہ اومدہ افلاق یہ کار موشی خزائی یہ اومدہ افلاق یہ کار موشی خزائی یہ بہت یہ سہرہ یہ سمر دریہ ہوائیں یہ بہت یہ سہرہ یہ سمر دریہ ہوائیں بی پہ شہر نظر کل کو فریشتوں بھی یاد آئیں تُو کو چبری کا یانا سُلتا تھا تُو بے گائی کو جانا سُلتا تھا تُو ازرائیل کو آنے سے پہلے چاندہ تھا تیر پیشت نظر کل تُو فریشتوں کی آبائیں آئینہ ایام میں آج اپنی عبادیں آئینہ ایام میں آج اپنی عبادیں احمد مسلم کھولا زمین دیکھ خلقی دیکھ خضا دیکھ بل شوڑی سیدھ بڑھ دے ہوئے سورج کو زرانہ دے ادھر کی ہماری وہ عزتیں ادھر کی ہماری وہ سمداریاں جب امتوں کا فیصلہ مسلمان کیا کرتے تھے لیکن جب مغل بادشاہ ہوشا طرز زندگی اپنا لیا رکھ سلوسی میٹھ نے سر گئی جب توائے تھے سنار محلوں میں اور گزرائی آزم کے گھروں میں ناتے مسر کرنا شروع شکریہ جب کمز سنار پہ اور کمز شنار پہ جو خوصروں کو دینا جائے اور ناج رہی بادیوں کو پاکستان کے طبقے سجائے جائیں ان کے ناج گانوں پہ جب علم کی قبر نہ ہو جب مو پر جیت ہمچہ تم تجھے آن تب کھولے گی کھولا زمین فرق فضا کیسے فضل کی بدارے صرف رولے رکھیں تو سمجھ دو میں کمار کر بھانا نہیں اپنے آپ کو عصد کے ساتھ جینا سی مان کے خانہ چھوڑ میں ان کو بھی پیدا دیتا ہوں غربتیں آتی رہتی ہیں پورٹی کی رزق میرا اللہ دیتا ہے مگر جو آواز یہاں تقسیم زولت ہے نا یہ ہمارے حکمان کی بیدا سکتا شرم نہیں آتی ہم جی غریب ہیں کون کہتا تم غریب ہو میں نے تو کسی کو بھوکے مرتے نہیں دیکھا میں نے جب بچتوں میں تھا ہمارے بچتوں میں اللہ کا شکر ہے ہم نے ہمیش اچھا کھا کھا اچھا نباز پینا میرے واج کریم کو اللہ نے بڑا کی سکتیا مگر ہمارے بچپن میں ایک دفاع ہانڈی پکتی تھی جو پکتا تھا پہر کو شام کو ہم سارے وہی کھاتے تھے صبح و ناشتے میں بچ جاتا تو کھاتے نہیں چار چار دن دن آئے ایسا ہے کہ نہیں یہ ہمارے گھر میں تو اس وقت ہر گھر میں تھا ہر گھر میں چار اگر اگر روٹی پھر سن آج کیا ہی تیر دن کھانا پکے گا روٹی کھانا برک لائک لائک اور پھر اس کے پاس کھانا پھر گیا پھر جی جو کساندی کو نہیں اب شوارم آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا اس کے بعد یہ نہیں کہ پچاس آئی فون میرے آئی فون چاہیے کپڑے اللہ کی قسم ہمارے بچے نے مسیح کو غریب انسان ہمارے بچے نے کپڑے عیر پہ یا شاگیو پہ سنتے ان ہر سیزن صورت آئے ہوگی تو دوزار کو مبیل میں مبیل کر آئے جنہ آتا رہے گین ہے مبیل کو اپنے آئی بچے دیا رہے آئے کیا ہوگیا ہوگیا آچار نہیں کھانے جنہ کو دل بچے سیاری کھانے زنگل ساتھ کیا ہوگیا ہوگی مان کے کھانے سے بیتر ہے ہیں تاغذر گئے ان کے بھو پہ کمان چاپ دے دو اگرد کو خانون ہنے گا ہلا لاتا تھا شرم بھی آتی بیٹیاں بہنی مائیں سوہو لگتے ہیں لینچ لگیاں یہ ہے ذا ذا احطاء رضا ہوتی تھی اس رزق سے بہت بہت چھے جس رزق سے آتی ہو کار باز دست آتا ہے بھول دے ہم لوگ عزت اور وقار اور تازیمی باتیں یہ غرب کرونا بند گئے اپنے وسائل میں جینا سے کہ نہیں آیا کوئی فرق نہیں قدیدہ دیا رہا ہے کہ چندرے کپڑے لیتے نام سے کھرتی ہے سامنے سے نماز بھی پڑھتے ہیں یہ کیا کماشا ہے ہاں تیرا وقار یہ ہے تیرے کل کپڑے آنے نامیں بجائے آپ نے کسی دریب یقین دوں لے کے دیش آنے ان کے لیے ہے یہ اور انہوں نے منگن کے نہ لاؤ سامنے سمجھے اس بات کو اگر عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں پیسہ تے کنجنیاں تو بڑھا ہو گئے عزت نہیں کوئی دی ان کے کنجنیاں صداقوں کے دنیاں نے چھوکے بینیاں نے سامنے عزت دارہ پڑھوں کے خلوکیوں میں کھو نام زمین میں خلق میں فضا ہوئی لہٰذا سامنے بھی غریبوں کا فیلان رکھو لیکن میں غریبوں سے کہتا ہوں اپنی غربت کو مزار کی زندگاؤں اپنے وسائل میں چینہ سیکھو یہ بات میں تیلوں نہیں لگیا نا تو نرکے کوئی زندگی رہے ہیں کوئی فرق نہیں پینا موڈر نہ لاتے ہیں موڈر نہ تیل کی فرق ہوئے گا کیا فرق پڑے گا اگر گوش نہیں پڑے گا تو کیا ہو گئی چینی نہیں لاؤں دی کاؤں ہاتھ لیا پی بیٹا کھالوں کی فرق ہوئے گا مگر ہمارے بھوں کے سائلیں ختم نہیں ہوتے ہیں کیا ہم ترقی کریں گے کیا ہم ترقی کریں گے پر اس کو پڑا نام کی پتا ہے اپنے پروٹی ستی جاؤں یا تکڑے ہو جائے سامین نہیں انہمی مصطفیٰ علیہ السلام نے یہی بتایا ستیاں کھجوراں نہیں کچھنیاں موچ پا کے چنز بے رہے ہیں ذرا دیکھیں کہ صحابہ کو پاکو کوئی حجیدہ غلام مگرنی گویا بوئے بوئے گا خجوراں لگ نہیں ہاں جاں گئے نہیں خجوراں کھا کے گھٹنا ناکشہ نہیں ہاں تو اکھلے جیلے گھٹنا پھر موچ پا کے چو سکتا ہے سانو کی عجیب عجیب نہیں ہے اپنی عجیب حسن کریں ہاں اتھال کا بھجو پہوٹ ہوا ہو گئے پیسے پورے نہیں ہوتے بھئی ایسی اگرملا کیتا ہے تو ضرور گاؤں یہ نہیں تو سیاپا کا دیکھتا ہے چھوٹے ہم نے سیاپ دلے کپڑے لائے گا کپڑا پہونا ہم نے پیادا ہے یہ فرق پڑے ہو یہ سینو چھکا سوال چھوٹا ہے فرق کی ہے تو یہ لوگیاں بھٹے پھنی قریب ہے تو فیرکی ہے تو دنیا کی نظر عجیب ہونے کا مانکے ستھانہ چھک لے رب دی نظر چمیر ہونے گا ہونے گا سامینے سے مکرہ گجوں پر اپنے بچوں کو بھکاری نہ بنائی بیٹوں کو بھرکا سکھاتے ہیں اپنے روئیے بطلِ رمضان کا مہینہ میں روئیوں کو کبھی کبھی کا پینام دیکھا ہے تو عید نام جائے تو چھے تو ای تیرا جن ہوگی تو فیرسن کی جنہ روزے قبول ہوگی تو سامینے سے وقت عرض کرنا پیا قرآن کا پیا تجھے بہترین امت امتم و ساتھا لی تکون شہدان اے میرے رب العالم ہی نے ساتھے عمل ہی پورے ساتھے معاملات ہی پورے ساتھا تھے کوئی کب نہیں چنگا نہیں اسی چکے پیوئے میں میں نے تانوں نہیں پتا اس وجہ تو اسی ساتھا میں نے چندے لگتا ہے میرے سارا پچھنگے نبی بھونگا تو کھا لگیا ساتھا میں تانوں نہیں پیوئے میں بہترین نبی نسکت میں نا پیا بہترین نبی نسکت میں نا پیا تجھے بہترین نبی نسکت میں نا پیا اے میرے نانا پسلے اے نبی جلے بے کھنماز دی آدم ترسے رے جلے بے کھنماز دی براہی قواہ مانگے رب العالم ہی پورے ساتھا جلے بہا سے حضرت موسال صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے بشاہ کام لیتیاں اس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناما پا لیتے رہے آجے اے موسلمان نبی نعاز کرنے فقط کرنے کے سیدال دیکھ کر موسلمی در حلامے جنہیں بڑکانا نبی آیا نبی آلے گا نبی ہے نبی ہوئے گا آرے نبیانا سرکال سارے نبیانا امامے سارے نبیانا اپنے سارے نبیانا اللہ آئے داکھ سارے نبی سپیشن کا لیا ہے کہ وہ زیمن کی آگیا ہے کٹا سونا میرا نبی کٹا ہے آلہ تم آجے میرا محبوب نہیں محبوب نہیں محبوب نہیں سیرے فتروں سے فوت ہو جڑھے ہیں جب ہی ایمیوں تیمیوں بزارج بلکہ روزیاں پر بیٹھ شاپی شہروں پیسے 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 مجھے رہے ہیں تو اس واسطے تو میلو پتہ چھتی ہے مجھے پیسے 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 پیس ملکہ سارے میں ناکھوں تو وجہے میرا محبوب پر نہیں چاہاں جنوے بھی 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 چنیں جنجر کھڑے تو کسی میرے نام کرنو pouch انکھوں今日は جنوے بھی بھی چنیں آئے موسیقی 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 اے سجدائی ہوئے چیتے کابا سین سے ملائے اے جے رکھ راہا اے نکاب حتا میرے اے دیائی راہ اے دیائی راہاں اے دیائی راہاں اے دو با 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 اے حسن مائی پیدا اے دو با با اے دیائی راہاں موسیقی 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 حبیب تاہاں اے آزمی تاہاں اے آزمی تاہاں اے آزمی تاہاں ہی اچھنا ہمیں پاسے جان میں دیرا اے آزمی تاہاں اے آزمی تاہاں ہر پاسے چان میں دیرا پہ کر دے تاہاں دور ہمیں دار اے بھی سنیاں جگ ساہے تے پہ بگا ساہے تیرا ہر کرشتائی تے ہر کرشتائی تے ناکر مول و تیرا اے آزمی تاہاں چگ سب کھدامی اے خوشتاہ اہاں خال خ vin اے آزمی تاہاں اور سان مک کھترتے سان مک ک ترے ناچہ اور سان مک کھترتے ناچہ اے آزم اے نانظر موسیقی موسیقی تری خریدت اس وقت فقط ایک ہے تو اپنے نبی کا غلام اس قرآن کو نہ چھوڑنا میرے مصطفیٰ کے دامنِ قرآن بھی نہ چھوڑنا میرے نبی نے فرمایا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں ایک قرآن دوسرا قرآن قرآن سے بھی نہ ہوں گوڑنا میرے آل کا دامن بھی نہ چھوڑنا جس نے نبی آل کے دامن کو چھوڑا وہ تجاو کے ساتھ ہوگا اگر پناہ ملے گی اس کی فتنے سے بھی تو امام مہدی کا غلام ہوگا تو پناہ ہوگا دن نبی کی آل چھوڑیا نا پھر جنبی جنبی پاک نبی علیہ السلام فرمایا قابل میں عبادت کرے کوئی گناہ نہ کرے وہاں عبادت کرے جو مرضی کرے دن میں میرے نبی کی آل کا بھوز ہو تو یاد رکھنا قابل میں کی عبادت کا بھی کوئی دفعہ اس لیے قرآن نبی اور نبی کی آل اصحاب رسول احترام میری نفسوں پر قطم چاہتا ہوں مہاری یادی